ڈیر فرنڈز آپ دیکھ رجی کے آل نوٹیفیکیشنز بہت ساری ویکنسیز کانسٹیبل پوسٹرز کے لیے نکل کر سامنے آ چکی ہیں تو آج کے اس ویڈیو کے اندرہ ہم بات کرنے والے ہیں کانسٹیبل پوسٹرز کے لیے کتنی ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے یہاں پر ان کے لیے آپ کی الیجیبیلٹی کیا رہنے والی ہے کالیفیکیشن کیا رہنے والی ہے آپ کب سے ان پوسٹرز کے لیے اپلائے کر سکتے ہو اور اسی طرح سے لازڈیٹ جو ہے وہ کیا رہنے والی ہے کالیفیکیشن آپ کی کیا رہنے والی ہے اے جے ریلیکزیشن کیا رہنے والی ہے سب کچھ دیکھیں گے یہاں پر آپ نے آج کیسے ویڈیو کے اندر لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہیں دیئر فرنڈز تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو دیئر فرنڈز جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کانسٹیبل ویکنسز جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے اندر اسی طرح سے ایس ایس ایف کے لیے رائیفل مین جیڈی ان آسام رائیفلز کے لیے بھی یہاں پر ویکنسز جو ہے کانسٹیبل پوسٹس کے ریلیٹڈ نکل کر سامنے آئی ہے اگر بات کیجئے یہاں پر اپلائی کرنے کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ کیا رہنے والی ہے تو اپلائی کرنے کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے چوبیس گرہ دوزار تئیس رکھی گئی ہے اور اسی طرح سے لاز ڈیٹ کے اگر بات کیجئے تو وہ یہاں پر اکتیس بھارہ دوزار تئیس یعنی کی اکتیس دسمبر دوزار تئیس رکھی گئی ہے اسی طرح سے یہاں پر لاز ڈیٹ ان ٹائم فار ریسپٹ آف آن لین اپلیکیشنز کے لیے جو ہے اکتیس بھارہ دوزار تئیس ڈیٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اسی طرح سے آن لین فی پیمنٹ کے لیے جو ہے ایک ایک دوزار چوبی سے ڈیٹ رکھی گئی ہے اور اسی طرح سے کریکشن کرانے کے لیے یا پھر آن لین پیمنٹ آف کریکشن چارجز کے لیے جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ ہے چار ایک دوزار چوبی سے چھ ایک دوزار چوبی سے رکھی گئی ہے اور اسی طرح سے اگر اس کے اگزام کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو یہاں پر جو آپ کا اگزام ہے فیبروری مارچ دو سافزن ٹانٹی فور فیبروری مارچ دوزار چوبیس کو ہونے والا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بہت ساری ویکنسیز جو ہیں نکل کر سامنے آئیے الگ الگ ڈیپارٹمنٹس کے اندر یہاں پر میل کے لیے الگ سے رہنے والی ہے اور فی میل کے لیے الگ سے رہنے والی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیٹیگری وائز یہاں پر بریک اپ ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایس سی ایس ٹی او بی سی ای ڈی بلی ایس یو آر کے لیے جو ہے ویکنسیز نکل کر سامنے آئی ہے یہاں پر اگر میل کے لئے ٹوٹل ویکنسز دیکھی جائیں تو نوہزار چھہ سو چھبیس ویکنسز جو ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے اندر نکل کر سامنے آئی ہے اسی طرح سے فی میل کی اگر بات کیجئے یہاں پر کیٹیگری وائز دیکھا جائے تو ایسی ایسٹی او بی سی ای ڈیوی ایس یو آر اور ٹوٹل ویکنسز یہاں پر اگر دیکھی جائے تو چھبیس ہزار ایک سو چھتالیس ویکنسز جو ہے فی میل اس کے لئے نکل کر سامنے آ چکی ہیں تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے گو میٹ آف انڈیا کی طرف سے کیونکہ بہت ساری ویکنسز جو ہیں کانسٹیبل پوسٹس کے ریلیٹڈ نکل کر سامنے آ چکی ہیں اسی طرح سے اب یہاں پر ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں ایج جو آپ کی ہے اٹھارہ سے اوپر اور تئیس سال سے نیچے ہونے چاہیے یعنی کی آپ کی جو ایج ہے اٹھارہ سے تئیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اسی طرح سے اگر ایج ریلیکزشن کی بات کی جائے کیٹیگری وائز دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر ایسی ایسٹی کی تو یہاں پر پانچ سال کی ایج ریلیکزشن آپ کو دھی جائے گی اسی طرح سے او بی سی کے لئے تین سال اسی طرح سے ایک سیروسمن کی اگر بات کی جائے تو تین سال یہاں پر ایج ریلیکزشن رکھی گئی ہے اسی طرح سے چلڑن انڈیپنڈنٹ آف ویکٹمز کلرد ان دے نائنٹین ایٹی فور رائٹس آر کومیل رائٹس آف تو تھوزنٹو ان کے لئے یہاں پر پانچ سال کی ایج ریلیکزشن رکھی گئی ہے اسی طرح سے چلڑن انڈیپنڈنٹ آف ویکٹمز ان کے لئے دس سال کی ایج ریلیکزشن رکھی گئی ہے اسی طرح سے ان کے لیے آٹھ سال کی ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے اسی طرح سے اگر ایجوکیشنل کولیفیکیشنل کی بات کی جائے ایک ایک دوزار چوبیس کے مطابق تو جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کم سے کم جو ہے میٹرک پاس کیا ہونا چاہیے تو مینیمم جو ہے یہاں پر کولیفیکیشن ٹینتھ پاس رہنے والی ہے آپ نے جو کی بورڈ یا یونیورسٹی سے جو ہے وہ پاس کیا ہونا چاہیے یعنی کی ٹینتھ پاس یہاں پر جو ہے آپ کی مینیمم کولیفیکیشن رکھی گئی ہے تو یہ ایک بڑی امپارٹنڈ اور اچھی خبر ہے کیونکہ یہ ویکنسز جو ہے ٹینتھ پاس نکل کر سامنی ہے یہ کونسٹیبل ویکنسز کے لیے اسی طرح سے اگر یہاں پر بات کی جائے آپ کس طرح سے جو ہے اپلائے کر سکتے آپ اپلائے کرنے کے لیے جو ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ وزٹ کر سکتے جو کی ہے ssc.nic.in وہاں پر جا کر جو ہے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ان پوسٹز کے لیے الگ الگ دیپارٹمنٹ کے اندر کونسٹیبل ویکنسز کے حوالے سے اسی طرح سے اگر اپلیکیشن فی کی بات کی جائے تو یہاں پر جو آپ کو ہے ایک سو روپیہ جو ہے وہ پی کرنا ہوگا اور اسی طرح سے کچھ کانڈیڈیٹس ایسے جن کو یہاں پر کسی قسم کی کوئی فی یہاں پر پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کی sd یا اسی طرح سے x servicemen جو کی بالکل فری جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں ان پوسٹز کے لیے تو اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹز جو ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پر جو ہے اپنا آدھار کارڈ اسی طرح سے ووٹرز آئیڈی کارڈ اسی طرح سے ڈرائیونگ لائسنس اگر ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے پین کارڈ پاسپورٹ اسی طرح سے آئیڈی کارڈ اسی طرح سے ایمپلائر آئیڈی کارڈ اسی طرح سے x servicemen discharge book اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنی ہوگی اور پھر اسی طرح سے any other photo bearing آئیڈی کارڈ issued by the central state government اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اسی طرح سے data certificate اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ یہاں پر رکھنا ہوگا موسیقی تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹری لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی